اس ویڈیو میں ہم خیری والے لیسن سے متعلق دو مختلف مشکیں کریں گے چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ اس پہلی مشک میں ہمیں کیا کرنا ہے آپ بھی پڑھئے read the sentences below and put a tick mark if they are true and cross mark if they are wrong read یعنی پڑھئے the sentences جملے below نیچے دیا گئے and or put لگائیے ایک یہ جو نشان ہے اسے کہتے ہیں tick کا نشان mark یعنی نشان if اگر they وہ are ہے true درست and or اس نشان کو کہتے ہیں cross کا نشان یعنی cross mark cross mark cross کا نشان if اگر they وہ are ہیں wrong غلط read the sentences below and put a tick mark if they are true and cross mark if they are wrong یعنی نیچے دیے گئے جملوں کو پڑھئے اور اگر جملہ درست ہو تو tick کا نشان لگائیے اور اگر جملہ غلط ہو تو cross کا نشان لگائیے اب یہاں پر ایک example دی گئی ہے یعنی مثال جس میں یہ بتائے جا رہا ہے کہ اس مشک میں ہم نے کیا کرنا ہے جیسا کہ یہاں لکھا ہے خیری is a kitten یعنی خیری is a kitten یعنی خیری ایک بلی کا بچہ ہے اور یہ بات درست ہے تو اس کے سامنے لگا ہے tick کا نشان یعنی tick mark اب اگر جملہ پڑھتے ہیں its fur is black its fur is black its fur is black its fur is black یعنی اس کے بال کالے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ہیری کی تصویر میں دیکھا تھا کہ اس کے بال تو سفید ہیں اس کا مطلب ہے یہ جملہ غلط ہے اس لیے اس کے سامنے لگایا گیا ہے یہ cross mark یعنی cross کا نشان تو اس کا مطلب ہے کہ tick کا نشان لگانا ہے درست جملے کے سامنے اور cross کا نشان لگے گا غلط جملے کے سامنے تو چلیے شروع کرتے ہیں sentence number one آپ بھی پڑھئے it cleans its face with soap and water تو خیری کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا خیری کے بارے میں کہ وہ اپنا چہرہ کیسے ساف کرتی ہے it cleans its face with its soft paws دیکھیں اس جملے میں کہا جا رہا ہے it cleans یعنی وہ ساف کرتی ہے it's اپنا فیس چہرہ with ساتھ سوپ سابن and or water پانی it cleans its face with soap and water یعنی وہ اپنا چہرہ سابن اور پانی سے ساف کرتی ہے یا دھوتی ہے تو جیسے کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ it cleans its face with its soft paws یعنی وہ اپنا اپنے چہرے کو اپنے نرم پیروں سے ساف کرتی ہے تو اس طرح سے یہ جملہ غلط ہے تو اب ہم اس کے سامنے کیا نشان لگائیں گے cross mark بلکل ٹھیک cross mark چلیے اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ number two it sleeps on a mat it وہ sleeps سوتی ہے on اوپر a mat یعنی mat پر it sleeps on a mat وہ mat کے اوپر سوتی ہے خیری کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا خیری sits on the mat near maria's bed تو اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ mat پر خیری بیٹھتی ہے جو کہ maria کے بستر کے قریب ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی پالتو جانور کے لیے گھر میں جو بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے وہ اس جگہ پر سوتے بھی ہیں تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ درست ہے it sleeps on a mat تو اب ہم اس کے سامنے لگائیں گے ایک ٹک کا نشان it sleeps on a mat یعنی وہ mat پر سوتی ہے اس کے بیٹھنے کیلئے ایک mat ہے اس کا مطلب ہے وہ mat پر بیٹھتی بھی ہے اور پھر وہاں سو بھی جاتی ہے اگر اس جملے میں mat کی جگہ لفظ basket یا chair ہوتا یعنی ٹوکری یا پھر کرسی یا کوئی اور لفظ ہوتا تو تب یہ جملہ غلط ہو جاتا کیونکہ خیری کے بیٹھنے کے لیے ایک mat ہے اس کا مطلب ہے یہی اس کے سونے کی جگہ بھی ہے اب اگلا جملہ number three it likes to play with mice it اسے likes پسند ہے to play کھیلنا with ساتھ mice چوہوں کے it likes to play with mice یعنی اسے چوہوں کے ساتھ کھیلنا پسند ہے آپ کے خیال میں کیا بلی اور چوہے آپس میں کھیلتے ہیں آپ نے درست کہا بلی اور چوہے آپس میں نہیں کھیلتے بلکہ چوہے تو بلی سے ڈرتے ہیں جیسا کہ اس لیسن میں بھی ہمیں بتایا گیا تھا خیری کیپس mice away from the house یعنی خیری چوہوں کو گھر سے دور رکھتی ہے کیونکہ چوہے اسے ڈرتے ہیں تو گھر سے چوہوں کو بھگانے کے لیے بھی اکثر بلیوں کو پالا جاتا ہے تو اس طرح بلی چوہے کی دشمن ہوتی ہے it likes to play with mice یہ جملہ ہوگا غلط تو اس کے سامنے کیا کریں گے کونسا نشان لگانا ہے cross mark تو اس طرح یہ مشک مکمل ہو گئی ہے چلیے اب اس دوسری مشک کے مطالق پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے complete the sentences complete یعنی مکمل کیجئے the sentences جملے complete the sentences یعنی جملوں کو مکمل کیجئے example یعنی مثال کے طور پر maria is a girl یعنی maria ایک لڑکی ہے یہاں خالی جگہ پر girl کا لفظ لکھا گیا ہے اور اس طرح اس جملے کو مکمل کر دیا گیا ہے ہم نے بھی اسی طرح سے خالی جگہوں کو پور کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا جملہ number one blank is a kitten blank is a kitten ا ایک kitten بلی کا بچہ تو یہاں اس سبق میں بتائے جانے والے بلی کے بچے کے مطالق بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک بلی کا بچہ ہے اور یہاں ہم نے اس خالی جگہ پر اس کا نام لکھنا ہے تو اس سبق میں بلی کے بچے کا کیا نام تھا ہیری بلکل ٹھیک اسے لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے capital k اس کے بعد small h باقی لیٹرز بھی small میں لکھنے ہیں ایچ کے بعد double e r اور i یہ بن گیا خیری اب اسے پڑھتے ہیں خیری is a kitten یعنی خیری ایک بلی کا بچہ ہے اب اگلا جملہ number two it eats blank تو اس لیسن میں ہمیں بتائے گیا تھا کہ ماریا gives it milk and fish کہ ماریا اسے دودھ اور مچھلی دیتی ہے تو اس طرح سے ہیری دودھ پیتی ہے اور مچھلی کھاتی ہے it drinks milk یعنی وہ دودھ پیتی ہے and eats fish یعنی مچھلی کھاتی ہے تو کھانے کی چیز ہوئی fish it eats یہاں لکھیں گے fish یعنی مچھلی f i s h تمام لیٹرز کو small میں لکھنا ہے کیونکہ یہ ایک common noun ہے یعنی عام سا لفظ ہے اور یہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے صرف خاص ناموں کو capital سے شروع کیا جاتا ہے جیسے کہ لفظ خیری ہے جو کہ ایک نام ہے اسے کہیں کہیں گے proper noun it eats fish یعنی وہ مچھلی کھاتی ہے number three blank was upset was upset یعنی اداس تھی یا اداس ہو گئی تو ہیری کے سبق میں کون اداس ہو گیا تھا maria was upset کیونکہ ایک دن جب وہ سکول سے واپس آئی تو ہیری اپنے mat پر نہیں تھی تو کون upset ہو گیا تھا یا اداس ہو گیا تھا maria یہاں لکھیں گے maria اسے بھی capital m سے شروع کریں گے کیونکہ یہ اس جملے کا پہلا لیٹر ہے اس کے علاوہ یہ ایک proper noun بھی ہے یعنی خاص نام ہے m a r i a maria was upset یعنی maria اداس ہو گئی اب اگلا جملہ number four خیری was not on the blank خیری was not خیری نہیں تھی on the اوپر کہاں خیری کہاں بیٹھتی تھی mat پر بالکل ٹھیک تو یہاں لکھیں گے on the mat m a t mat اگلا جملہ number five maria blank outside to look for blank maria blank outside باہر to look دیکھنے for لیے یہاں یہ بتائے جا رہا ہے کہ maria maria خیری کو ڈھوننے کے لیے باہر چلی گئی جانے کے لیے جو لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے went w e n t went maria went outside یعنی maria باہر چلی گئی to look for دیکھنے کے لیے کس کو ڈھون رہی تھی وہ خیری کو تو یہاں لکھیں گے خیری اور اسے ہم نے capital case issue کیا ہے کیونکہ یہ proper ناؤن ہے خاص نام ہے باقی لیٹرز کو small میں لکھنا ہے k کے بعد h پھر double e r اور i maria went outside to look for خیری یعنی maria خیری کو ڈھوننے کے لیے باہر چلی گئی اب آخری جملہ number six she found خیری beside the blank اور ہم نے خیری کے سبق میں پڑھا تھا کہ maria نے اسے کہاں سے تلاش کر لیا beside the lake یعنی طلاب کے معاف کیجئے گا جھیل کے کنارے تو اب اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے beside the lake l a k e lake یعنی جھیل she found خیری beside the lake یعنی اس نے خیری کو جھیل کے کنارے تلاش کر لیا یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خیری اسے جھیل کے کنارے مل گئی جھیل کے کنارے یعنی جھیل کے بالکل پاس تو اس طرح یہ مشک بھی مکمل ہو گئی ہے اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھئے جگہ 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 Pit